نوشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے لکنوں میں مہنگائی بیروزگاری اور قانون رستہ کے مدے پر سماجوادی پارٹی نے پیدر مارچ نکالا ہے جس میں پارٹی پتدکاریوں کے ساتھ ساتھ اکلے شادہ خود سامل ہوئے جنکاری کے مطابق اکلے شادہ پیدر مارچ کرتے ہوئے ویدان سوا کی طرف جا رہے تھے تب ہی پولیس نے سپا کے پیدر مارچ کو بیریکیڈنگ لگا کر روک دیا جس کے بعد سپا مکھیا سپا دفتر کے سامنے ہی دھرنا پتشن پر بیٹ گئے اور تھوڑی دیر میں پتشن ختم کر کے سپا دفتر کے لیے روانہ ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ شبے سے ہی تیاریاں اس پر شروع ہو چکی تھی سپا کرے لے کے دونوں طرف بیریکیڈنگ لگا دی گئی تھی تاکہ یہ پدیاترہ ویدان سوا تک نہ پہنچ پائے تنہ پ drop مدد نہیں کی نہ ہوں جانگو کی دیکھوال کے لیے سرکار بچ پائیے اور لگاتار مہنگائی بڑھاری ہے یہ improved engine کے سرکار جسے موقعنہ جنتہ نے اوڈتمیر اس میں لی دیا اور دلی میں بھی بہو مت مل گئے لیکن آپ دیکھیں جان گاتر مہنگائی بڑھی ہے اتنی مہنائی جو جنتا کو سامنا کرنا پڑا جنتا پس گئی ہے بہنگائی اور کانو وستہ اتنا کبھی برباد نہیں ہوا ہوگا جہاں دھرشتہ چار چرم سممہ پر ہے جہاں رہاک ملنی چیزیں جنتا کو وہیں مہنائی ہر چیز چیز ہو گئی ہے کوئی کلپنا نہیں کر سکتا تھا کہ بھارت جیسا گرامیٹ دیش میں دودھ پر دہی پر گھی پر جیسٹی لگ جائے گی اور نہ کہ بس جیسٹی لگائی ہے بلکہ کھانے پینے کی چیزیں لگاتار مہنی ہوتی جا رہی ہیں اور جو انہوں نے دکھائی تھے نوپری اور روزگار کی آج جو سنسادن سرکار کو جھٹانے چاہیے تھے وہ سنسادن نہیں جھٹا پا رہے ہیں بڑے پیمانے پر روزگاری بڑی ہے روزگار چھینے جا رہی ہیں پرائیوڈائیشن کر کر کے جو سنبیدھان نے ادھکار دیئے پیشنوں کو دریتوں کو گریب کو وہ بھی ادھکار چھینے جا رہے ہیں اس سنبند میں جلا پرشاشن کو نہ ہی کوئی سلسطہ دی گئی تھی نہ ہی کوئی عنومتی پرات کی گئی تھی اس کے باؤ جو جنبتر یہ پولیس دوارا لگنو پولیس دوارا سماثواری پارٹی کے ماننی نیتاؤں سے نیرر تر سنبھر کیا گیا سومات کیا گیا اور پرستاویت جو روٹ ہے اس کے بارے میں جو کتھینائی آئیاں اس سے ان کو اوگت تھرائیک ہے جو پرستاویت روٹ جو اس پیدر مارچ کیا تھا اس نے سب سے مہتپون جو کتھینائی ہمیں دکھائی دی تو یہ تھا کہ اس مارک پر ہائی سیکیورٹی انسٹالیشنز ہے وہاں پر سمویدھانیک بدوں پر جو رہتی ہے ان کے آواز ہے اس پرکار کا جب مارچ ہوتا ہے تو یہ ہمیشہ اوپورچنیٹی رہتی ہے آسامجھے کتھوں کو اس مارچ کی آڑ میں وہاں پر ان ہائی سیکیورٹی انسٹالیشنز کی سرکشہ میں کچھنا کچھ خطرہ پیدا دے اس خبر پر ہماری سال لکھنو سے ہماری سماداتا ساغر تھاپا جڑے ہیں ساغر لکھنو میں مہنگائی بروچگاری اور کانون روستہ کو لے کے سمادوادی پارٹی آج پیدا المارچ نکال لئی تھی جسے کی سپاہ کارالک سامنے ہی روک دیا گیا اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں منیش کل ملا کے بتا دوں کہ یہ جو پردیشن کی شروعات تھی تقریباً ساڑھے نو بجے سے شروعات ہو چپی تھی اور اس کے بعد سے لگتار سپاہ کار کرتا سے لے کر جو تمام جو جلو میں ویدھائک ہیں سپاہ کے وہ آنے شروع ہو گئے تھے اور اس چیز کو انجام دیا گیا تقریباً دس بجے دس بجے کے بعد جو سپاہ کے جو کار کرتا تھے ان کا ایک منوبر بڑھانے کے لیے اکلیش یادو پارٹی کارالے پہنچے پارٹی کارالے پہنچنے کے بعد اکلیش یادو سویم باہر نکلے ہیں اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں اور تمام جو کار کرتا ہے ان کے ہاتھوں میں تکتیاں تھی بے روزگاری کو لے کر مہیلہ سرکشہ کو لے کر ایک کانون بیوستہ کو لے کر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا مددہ جو سماجدی پارٹی کا تھا وہ بے روزگاری تھی مہنگائی تھی اور اکلیش یادو کا یہ بھی کہنا تھا دودھ پر جی ایسٹی لگا دی تمام کھانے پینے پر جی ایسٹی لگا دی اور جو تمام مباہ گے اس کو پرائیوٹ ایزیشن کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھئے سرکار کی جو یوزناؤں کو جو ہے پوری طرح سے وفل دکھانے کی کوشش آج سماجدی پارٹی نے کی ہے اور اس کے بعد سے لگتا سماجدی پارٹی کے جو کار کرتا تھے ویدائک سے کوچ کر رہے تھے تو تقریباً انہیں اکلیش یادو کے گھر کے بہاری بیریکیٹنگ لگا کے روکا گیا ہے اور آج یہ تقریباً بتا دو گی کئی جونوں کی یہاں پر پولیس تھی پی ایسٹی تھی آر ایف تھی تمام جو اردھ سٹینک بلے انہیں لگایا گیا تھا کیونکہ کہنا کہ یہ کانون رویستہ کو بیگارنے کی لگ رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے اندرشاہ کیونکہ یہاں پر سویم جو ہے لکھنو پولیس کمیس نے ایس بی سرٹ کر بھی پہنچے تھے ڈی سی پی ویسٹ ڈی سی پی نور سے لے کے تمام جو بڑے اعلی دکاری ہیں ای پی ایس وہ بھی یہاں پہنچے تھے انہوں نے سرکسہ کا جائزہ لیا تمام فورسوں کو بڑھایا اس کے بعد سے سپاہ کارکرتاؤں کو یہاں سے آگے جانے نہیں دیا گیا لیکن سب سے بڑی بات یہ منیش یہ ہے کہ جو سرکار کی طرف سے بات یہ رکھی گئی تھی کہ کیول جو ہے سپاہ کے ایم ایل سی اور ایم ایل ای ہی کیول آ پائیں گے لیکن اگر بات کروں گا کہ دیکھئے اگر کوئی بڑا نیتہ ہوتا ہے یہ کوئی بھی ودھائک ہو تو اس کے ساتھ تمام سعیوگی چلتے ہیں تو ان کو سعیوگی کوئی روکنے کے لئے یہ بیرکیٹنگ لگا گئی تھی نہ کہ ودھائکوں کے لئے لیکن ودھائک کے بھل اکیل ہیں آج ہم نے بات کری رام گوین چودری بھی تھے راجین چودری بھی تھے نویل ستم پٹیل بھی تھے اور منوز کمار پانڈے جو سچی تک ہیں ودھائک جل کے وہ بھی تھے تمام لوگ یہاں پر دھرنے پر بیٹھ گئے اور اکلیش یادو کو آگے نہیں جانے دیا تو اکلیش یادو یہاں پر اپنے آواز کے پاس ہی دھرنے پر بیٹھ گئے دل بل کے ساتھ ان کے ساتھ تمام بڑے نیتا تھے اور ان کا ساتھ سب یہ کہنا تھا کہ بھاجپا کو دلی میں بھی موقع ملا یوپی میں بھی موقع ملا اس کے باوجود بھی مہنگائی ہو گیا بیروزگاری ہو گیا مہیلہ و پیڑن ہو گیا اور جو تمام یوباؤں کو روزگار میں ملنا ہے جو وہاں بھٹک رہے ہیں ان کو لے کا سب سے بڑا مددہ تھا تو اکلیش یادو کی سب سے بڑی بات یہ تھی اور سپا کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بیروزگاری کے خلاف اس پیدل مارچ کو نکالنا چاہ رہی تھی لیکن پوری طرح سے پولس نے اور تشاثن نے اسے پوری طرح سے وفل کر دیا جی تھا پا جس دو دن پہلے سے دیکھا جا رہا تھا کہ سپا جو پتدکاری تھے وہاں پہ لکھنوں میں بڑی سنکھا میں آنا شروع ہو گئے تھے صبح بھی سپا کرالے پہ یہ دیکھنے میں ملا تھا کہ دونوں سائٹ پہ بیریکیڈنگ لگا دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو روکنے کا پورا پیاس کیا جا رہا تھا کہیں نہ آویوستہ نہ ہو جائے ٹرافک کو لے آویوستہ نہ ہو جائے لیکن صبح کافی بھیڑ کا سامنے لوگوں کو کرنا پڑا تھا اس میں اور جو ان کی پیدل مارچ یادتا تھی وہ بھی ویدان صاحبہ جانے سے پہلے روک دی گئی ہے فیلال اکلے شادو نے اور اس پہ کیا بولا آپ کو بتا دیو اکلے شادو انہیں تمام وہ باتیں کہیں تمام جو سرکار کی یوزناؤں ہوں ان کو وفل بتایا کہیں نہ کہیں انہیں سرکار کو آڑے ہاتھوں گی رہا جس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے جس وقت اکلے شادو اپنا اپنی میڈیا کو بائٹ دے رہے تھے اور وہ دھرنے پہ بیٹھے تو اس وقت ویدان صاحبہ میں مانسون شتر چلا تھا مانسون شتر میں سب سے پہلے بات جو کرونا کال میں جو ویدھائک ہے جن کی موتے ہو گئے انہیں سدھانجلی دی اور لکھیمپور گولا چیٹ سے جو ویدھائک تھے ان کے کاموں کو بڑھایا کاموں کو بتایا گیا تمام چیزیں ہیں اس کے بعد اس مانسون شتر کو استاغت کر دیا گیا کیونکہ ویپکس میں کوئی تھانی کیونکہ آر ایل ڈی ویدھائک بھی مورتی ہے اس کے باہر تکھی لے کے دھرنا پر ترشن کر رہے تھے انہوں نے لیکن سانتی پوروک ویروہ پر ترشن درش کر آیا اور دوسری بات آپ کو پتا دوں کہ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تیر روٹ دیا گیا تھا پولیس کے دورہ لیکن اس روٹ پر سپا ویدھائک اور سپا جو تکار کرتا ہے وہ روٹ پر نہیں چلے اور کلیشی آدو پر روٹ پر نہیں چلے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سی ایم یوگی کا ساپ سب یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی دھرنا کرنا ہے کوئی بھی اگر پردشن کرنا ہے تو آپ پہلے پرمیشن لیجئے ایک انساسمت طریقے سے پرمیشن لیجئے تب جا کے پولیس آپ کی پرمیشن کو منع نہیں کرے گی لیکن پولیس نے منع کر دیا اسے کیونکہ 144 بھی لگی تھی 244 کو لے کر اور تمام چیزوں کو لے کر سرکشہ ویبستہ کو لے کر اور دوسری بات بتا دوں جو تین دن پہلے بھی سپہ کارلے کے بہاری ایک بڑا پردشن ہونے دار تھا جس میں جو تمام جلے ہیں جس میں ویدھائک ہیں تمام وہ پہنچے تھے یہاں پر لگ بک 45 ویدھائکوں نے یہاں پر پہنچ کے گرفتاری دی اور لگ بک وہ جو پردشن تھا وہ سپہ کا سانتی بروقت تھا کیونکہ پولیس پولیس نے پہلے سے ہی تجاریہ کر رکھتی اور جو دو دن پہلے جو دھرنا بدلشن ہوا جو تمام ویدھائک ہوئے ویدھرو ہوا اس چیپ کو دیکھ کے ہوئے جو آج سے ہی صبح سے ہی تقریباً بات کروں گا 6 وزے سے ہی پوری علاقے کو چھاونی میں بدل دیا گیا تھا اور چھاونی میں بدلنے کے بعد جو پولیس بھر پوری طرح سے تحنات کیا گیا تھا اور اتنی مجبود بیریکیٹنگ تھی کہ شاید سپہ کے کار کرتا آگے نہ جا پا اس وزے سے ڈبل بیریکیٹنگ کی گئی تھی ایک سپہ کارلے کے بہار اور اس کے بعد کچھ ہی دوری پر جو کی اکلیش یادوں کا آواز ہے اس کے بعد جو چورہا پڑتا ہے وہاں پر تو تین جگہ پہ بیریکیٹنگ کی گئی تھی اور جو روٹ تھا یہ روٹ جو ہے کلملا کے آپ کو بتا دوں کہ سپہ کارلے سے ہو کے گورنر راؤس ہوتے ہوئے جی پیو ہوتے ہوئے ویدھان سپہ کے گیٹ نمبر ایک سے تھا جہاں پر ویدھائی کو ایمیلے اور ایمیل سے کی انٹری ہونی تھی لیکن ایسا نہ ہو سکا اس وجہ سے پوری طرح سے سپہ کے کارگرتا سپہ کے جو ویدھائیک ہیں ان کو روکا گیا اور اکلیش یادوں کو روکا گیا اور اکلیش یادوں دھرنے کے تقریبا یہ جو ہائی وولٹیج جو دھرنا چلا ہے جو تمام جو میڈیا کی سرکھیاں بنایا ہے یہ تقریبا دیڑ گھنٹے چلا دیڑ گھنٹے چنلے کے باد اکلیش یادوں اور تمام جو پارٹی کے کارگرتا تھے پارٹی کے ویدھائیک تھے وہ انہیں کہیں نہ کہیں مجبورن پارٹی کارلے لوٹنا پڑا سب سے بڑی بات یہ ہے منیش کی اب پارٹی کارلے میں سبھی ویدھائیک موجود تھے اکلیش یادوں بھی موجود تھے اور تمام جو بڑے نیتہ ہیں بڑے آلہ دیکاری بڑے جو نیتہ ہیں جو بڑے پرٹی 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 سے لے کر بڑے رہے ہیں ایک دور پر وہ بھی موجود تھے وہاں پر ایک رنیتی تیار کی جاری ہے سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھنے والی بات یہ کہ جو سپا کا جو آج پیدل مارس تھا کیا اس کو بھی سپا پھر سے دور ہاتی ہے یا پھر ایک ایک سانتی پونیاں پونے دھنگ سے ہی صدن میں مانثون چتر کو چلنے دیتی ہے جی جس آگر اکھلے شادوں کے دورہ جو یہ پوری روپ ریخہ بنائی گئی تھی یہ کہیں نہ کہیں فلوپ شو ہو گیا نہیں تو جو روپ ریخہ بنائی گئی تھی اس میں پیدا علمانس نکالایا تھا پکائے تھے ویدان صاحبہ تک پہوستے اور کافی کچھ سپاہ کار کرتا ہوں کہ دورہ اپنی باتوں کو رکھنے کا پورا پریاز تھا لیکن کہیں نہ کہیں یوگی سرکار دورہ اس کو فلوپ کر دیا گیا فلال اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات علابہ بات وشہدالہ فیز بڑھوٹری کے خلاف چھات دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وشہدالہ پرشاہسن نے چار گناہ فیز بڑھا دی گئے ہیں جس سے چھات چھا ناراض ہیں اور پیچھلے ایک سبتہ سے دھرنے پر بیٹھ کر فیز بڑھوٹری کو لے کر ہنگامہ کر رہے ہیں وہیں پردرشن کے دوران ایک چھات نے آدمتیا کا بھی پریاس کیا آپ کو بتا دیں موقع پر پہنچی پولیس نے چھاتروں کی نوک جوک ہو گئی جس کے بعد جو شہدالہ پرشاہسن میں تناپورن بحول بنا ہوا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ پریاغرہ سے پاون موجود ہیں پاون چھاتروں نے آدمتیا کی کوشش بھی کریئے اور فیز بڑھوٹری کو لے کر بھی اپنی مانگے وہ برابر رکھ رہے ہیں بشوہدالہ پرشاہسن کی طرف سے اس پہ کیا آپ تک رجان آئے آپ کے پاس چھاتروں نے بقاعدہ جو ہے یہاں پہ دھننا پردرشن دیا اور بھی روز جاتا ہے یہ جو پڑی ہوئی بھیج بھردی ہے اس کو واپس کیا جائے آج بشوہدالہ پریشاہسن میں چھاتروں دورہ لگاتار دھرنا پردرشن کے دوران ایک چھاتر ہے آجرس بدوریا جنہوں نے بشوہدالہ پریشاہسن تتھا جیلہ پرشاہسن پر آروپ لگاتے ہوئے اپنے اوپر پیٹرول چھلے کر آتپدا کرنے کی کوشش کی چھاتر کا کہنا ہے کہ پریشاہسن دورہ ان کے پریشنوں کو لگاتار پرتارید کیا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے اور وہی دوسری طریقے چھاتر پر یہاں پر جو ہے وہ اپنے بڑی بھی بھردی کو لے کے لگاتار پردرشن کر رہے ہیں تو ایسے آج یہاں پر بشوہدالہ پریشن میں چھاتروں کا جو سنگٹہ نے وہ لگاتار دھرنے پر بیٹھا ہے اسی دوران چھاتروں نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کر آتمادہ کرنے کی کوشش کی حالانکہ بھاری ماترہ میں اوپر پولیس بھل کی تیناتی کی گئی ہے اور پولیس نے آتمادہ کرنے سے پہلے ہی چھاتروں کو پکڑ لیا حالانکہ کچھ چھاتروں کو گریبتار بھی کیا گیا ہے لیکن آلہ دکاریوں کے مطابق انہیں دیر شام تک چھوڑا جا سکتا ہے اب جو چھاتروں کی گریبتاری ان کی سنکھیہ ابھی تک نہیں کلیر ہوئی ہے اور جو چھاتر جنہوں نے آتمادہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کو گریبتار ان کو اسپتال میں ایڈمنٹ کر آ گیا ہے جی منیش پہون ایک سپتہ سے دھرنے پر برابر بیٹھے ہوئے چھاتر اپنی مانگوں کے لئے آڑے ہوئے ہیں چار فیزدی جو بڑھوٹری فیزد کی ہوئی ہے یہ بڑی بڑھوٹری ہے اس پہ وشودیالے پرشاشن کی پتاجکاریوں صاحب کی کیا کوئی بات ہوئی اس پہ بلکل منیش اس پہ وشودیالے پرشاشن کو نشیط روپ سے سوچنا پڑے گا وہ اس لئے سوچنا پڑے گا کہ جس طریقے سے جو چھاتروں کا سنگٹھن ہے جو چھاتروں پوری طریقے سے ایک جھوٹ ہیں لام بند ہیں اور لگاتار قریب ڈیڑھ مہینے سے جو ان کا پرشاشن ہے وہ وشودیالے پرشاشن میں چل رہا ہے تو ایسے میں جو وشودیالے پرشاشن ہے ان کو چھاتروں کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور اگر چھاتروں کی مانے تو ان کا کہنا ہے کہ جب تک وشودیالے پرشاشن پڑی ہوئی فیس بردھی کو واپس نہیں کر لیتا ہے تب تک جو چھاتروں کا سنگٹھن ہے جو چھاتر ہیں وہ لگاتار دھرنا پرشاشن کریں گے اور تب تک کریں گے جب تک ان کو جو فیس بردھی ہے وہ واپس نہیں ہو جاتی ہے تو نشیط روپ سے جو وشودیالے پرشاشن کے آس پاس کا جو ایریا ہے وہ کافی تناو پوڑ ہے اور جو وشودیالے پرشاشر ہے وہاں پر جو چھاتروں کی جو سنگٹھیا ہے وہ دن پر دن بڑھتی جاتی ہے چھاتر پوری طریقے سے ایک جوٹ ہے لامبن ہے ان کا سابطور پر کہنا ہے کہ وہ شودیالے پرشاشن کو جھوکنا پڑے گا اور بڑی ہوئی پیش بردھی کو واپس کرنا پڑے گا اور لگاتار یہ جو تصویریں ہیں وہ کہیں نے کہیں جو ہے ایک نیا روپ لیتی جا رہی ہے کیونکہ جو چھاتروں کا سنگٹھن ہے الگ الگ طریقے سے چھاتر جو ہے دھرنا پردرشن کر رہے ہیں کہیں پر مسال جلوس نکالے جاتے ہیں تو آج اس طریقے سے یہاں پر چھاتروں نے آتودا کرنے کی کوشش کی تو نشطی طروب سے ایک بڑی تصویر ہے یہ پریاغ راج کی اور کہیں نے کہیں اس لعلے پرشاشن کو اس پر سوچنا پڑے گا جی منیش پریاغ راج سے پاون اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا دھنے والی قبر لکھیمپور خیریس ہے جہاں تھانا نگاسن چیتر میں ایک گاؤں میں بیٹے بدوار کو دو نابالی لڑکیوں کے ساتھ دو بیوہار کی کرموت ہی گھاٹ اتار دیا گیا تھا جس کے کرم میں سنوار کو راستی انسوچی جاتی آئیو کی راستی سدس ڈاکٹر منجو بالا نے اپنی ٹیم کے ساتھ نگاسن پیڑت پریوار کے گھر پہنچی اور پیڑت پریجنوں سے بات کر پوری گھٹنا کرم کو جانا اور پیڑت پریوار کو انہوں نے سرکاری یوجنوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ سب ہی اوروپیوں کو سکس سے سکس سزا ملے گی سائی ٹی کی ٹیم گھٹیت ہونے جا رہی ہے اور ہم آپ کے میڈیام کے مادم سے بھی بتانے جا رہے ہیں کہ فاسٹ ٹریک کوٹ میں یہ کیس چلے گا اسی کی ہم آج بولیں گے بھی کہ جتنی جلدی ہو سکے انویسٹیگیشن پوری کر کے چارشیر لگا کے اور اس میں جو سکت سے سب سجا ہو سکتی ہے وہ تدکال ہونی چاہیے اس خبر پر ہمارے سال لکھین پور خیریے سے دھیرج موجود ہیں دھیرج نگاستن چھت میں بیٹے بدوار کو دو نابالک لڑکیوں ساتھ درویوہار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا آپ کے پاس تازہ جانکاری کیا ہے اس کو لے کر منیز جی بلکل بتا دو لکھین پور خیری کے نگاشن تھا چھتر میں دو نابالک کشوریوں کے ساتھ جو گھر کے باہر سے اگوا کرنے کے بعد میں دور آچار کیا گیا دور آچار کے بعد میں گلا دوا کر ہتیا کرنے کے بعد میں موڑ دیتے ہوئے اس معاملے میں جو آروپی تھے دورہ دونوں نابالک کشوریوں کو پینڈ سے دوپٹے سے لٹکایا گیا تھا اس کے بعد میں جو گرامیڑوں کے شنگیان میں پریجن پہنچے اس کے بعد میں آکھ پریجن میں آکھ پروز دیکھ کر کئی تھانا کی فورس بھی پہنچی تھی معاملہ جو گیڑ آتا ہے اس کے بعد میں لخنو آئی جی لچمی سنگ بھی موقع پر پہنچی تھی معاملے معاملے کی آئی جی لچمی سنگ بھی پہنچے تھے اس کے بعد میں پریجن وں پہنچی ہوئی ہیں جی اس کے بعد میں جو پریجنوں سے ملاقات کی ہے پریجنوں سے بارتا کی گھٹنا اس تھل کا بھی معاینہ کیا گیا ہے تو پریجنوں نے جو بات کی ہے جو جانکاری دی ہے ہماری راشتی جو سدس سے بھی بارتا ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ پریجنوں سے ہماری بات ہوئی پریجنوں نے بتایا ہے جو ان کی مین ایک مانگ ہے جو آروپی ہیں ان کو سکسے سکس سجا ہو ان کو فاسی دی جانی چاہیے اور جس طریقے سے سب کو انتیم سنسکار کے لیے بلڈوجر آ سکتا ہے تو کیوں نہ ان کے گھروں پہ بھی بلڈوجر چلایا جائے جی لکھین پور سے آپ کا اس خبر پہ جڑنے کے لیے دی بہت 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 دھنی بہت خبر بلین شرح سے ہے جہاں ادھوگ پار منڈل نگر پالکہ کا گھراو کر نگر پالکہ کے گیٹ پر دھرنے پر بیٹ گئے اور فرنس کالونی میں جل بھراو کی سمسیہ کو لے جوڑ دار پر 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 پالکہ کے خلاف جمکن نارے بازی بھی کی جارہی ہے اس دوران پر 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 پالکہ پر شکایت کے بعد بھی سمسیہ کا نستاران نہ کرنے کاروپ لگائے ہیں آپ کو بتا دیں یہ پر سنگٹن کے جلال دیکش راج کولونی اور ایسی ہی بہت سارے جگہ ہیں جو ہم نے گیاپن میں لکھا ہوا ہے ان میں اتنی جلو بھراو کی سمسیہ آرہی ہے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں مطلق گندگی میں نکلنے بڑھنے کے لیے ہمارے بچے ہمارے مہیلائیں سب پریشان ہیں ہمارے ساتھ بلین سر سے ویشال اوڈیوگ بیپار منڈل نگر پالکا گھراب چل لہا ہے اس سمیں لوگ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس مانی جانپک پولین سر سکند نگر پال جل بڑھا کو لے کر منڈل کے بیپاری نے گراب کیا ہے جل بڑھا کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے وہاں کے نیواسیوں نے بھی اس کو لے کے جانکاری آپ کے پاس میں آپ کو بتا دوں مانی جو قصوے میں جو بڑھا ہو جاتا ہے اس کی سمسیہ کو لے کر کافی گرامی نے کہی وار نگر پالکہ کو اور چیئرمن کو اگوات بکر آیا اس کے باز کوئی ادھکاری نہیں سننے کو تیار تھا نگر پالکہ کے ادھکاریوں نے کیا کہا اس پہ نگر پالکہ کے ادھکاری کو کئی نہ کئی لا پروائی میدار آ رہی ہوں ٹھیک ہے وشاہ اس خبر پہ جوڑنے کے لئے آپ کا دھنی واد فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار